سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ابھی تک ہمارے سنی ارتیاط کونسل کی نوٹیفیکیشن نیشن اسیمڈی کو نہیں بھی جوا سکا ہے اور سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جنہوں نے پشاورائی کورٹ کے فیصلے پہ منوان تعمیل کرنے کے لیے تو لیٹر لکھ دیا کہ اگر حلف نہیں دیا گیا تو الیکشن نہیں ہوں گے لیکن اسی طرح پشاورائی کورٹ نے جب ایک میں امتنائی دیا تھا ریزرف سیٹ پہ قومی اسمبلی پہ جب ہم نے یہ ادھر اٹھایا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت آئی کورٹ کے اس حکم نامے پہ تعمیل کرنے کے لیے کوئی خط نہیں لکا نہ یہ کہا کہ جی اگر حلف دیا گیا تو نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا پریزائیڈنگ افسر قومی اسمبلی میں تھا ہماری مثال اب ایسی ہیں کہ جو ملک میں قانون پارلیمان جمہوریت اور جمہوریتدار کی بات کرتے ہیں وہ پارلیمانی سیاست میں ہم سے وہ شناخت بھی چین رہی ہیں جو بحالت مجبوری ہم نے لی ہوئی ہیں سنی اتحاد کونسل کی یہ جمہوریت کی کونسی خدمت ہو رہی ہے بلہ چین لیا پیٹی آئی کی شناخت آپ نے چین لی آپ نے ریزرف سیٹی چین لیا اور حتی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم آزاد رکھیں گے تو حد ہوتی ہے نہیں یہ آزاد کیا مجھے میں منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں شیرف دل صاحب کہ اب پہلے سمجھ آتا تھا کہ آپ کو بلہ نہ دینے کی چلو منطق سمجھ آتی تھی کہ آپ کو نقصان پہنچانا تھا مقصود نشیستوں کا نہ دلوانے کا سمجھ آتی تھی کہ آپ کی سیٹیں چیننا تھا اور یہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کو یہ سٹیٹس جو دیا ہے اب یہ کیا جوڑ توڑ تاکہ کی جا سکے مزید آپ کے بندے توڑے جا سکے اس کی کیا آپ کی نظر میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کئی پیپل پارٹی ان کی بات نہ مانے تو آزاد رکھے توڑوانے کے عمل کیلئے سہولیتکاری ہوگی نہیں تو ابھی تو ٹو تھڑ کا بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی ان کی سینٹ میں بھی مجورٹی بن رہی ہے اور حکومتی اور کہاں ساری پارٹیز مل جائیں تو نیش اسمبلی میں بھی مل جائیں تو آپ کی ویسے ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کے بندے توڑنے کی جو ہے یہ آپ کے اوپر لاغو تو نہیں ہوگا جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو ہیں تو کیا آپ یہ جو کمیٹیاں جو ہیں وہاں پہ کشو آ رہا تھا ہمیں بتایا جا رہا تھا پھر ایزامپل آپ کا نام چل رہا تھا کہ آپ کو پی اے سی کا چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہوں گے تو ہم کسی اور کو بنا لیں گے جے یو آئی کو بنا دیں گے کسی کو بنا دیں گے تو اب یہ جب اگر آپ آزاد رہیں گے تو کمیٹی کا جو آپ کا کوٹا ہے سربراہی لینے کا وہ افیکٹ ہوگا لیکن انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب خان کو نوٹیفائی کر دیا ہے مان لیا ہے تو جب اپوزیشن انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تو اپوزیشن تو ہم ہی ہے پبلک ایک آنٹ کے میٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے یہ ہمارے پارلیمنٹری روایات ہیں اور یہ ہماری روز آف بزنس ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے مگر ان کے اس کی تشریف تو انہوں نے خود کرنی ہے نا جس طرح ازاد ارکام کی انہوں نے تشریف کر لیا ہے وہ تشریف نہیں تشریف لے آئیں گے تشریف تو انہوں نے تشاباز کو پبلک ایک آنٹ کے میٹی کا چیئرمین بنا دینا ہمیں کیا اعتراض ہے ہمارا رزق ہے اس سے یہ پبلک ایک آنٹ کے میٹی کی چیئرمین اگر نہیں رہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی رزق چین لیا جائے گا نور علم صاحب جب بنائی جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کہیں تو تکلیف ہوگی میرا خیال یہ ہے نور علم صاحب بھی پر تول رہے ہیں لیکن دوہدار آٹھ تیرہ اٹھارہ سے تک اور پھر یہ بھی نہیں ہے سمجھ بنیے ہیں اصول قائدہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جو آپ پوزیشن ہوتی ہے اسی کے پاس پبلک ایک آنٹ کمیٹی ہوتی ہے اب جس طرح یہ سارے اصول اصولوں کو بالا اطاق رکھ رہے ہیں اپنے ہی نئی نئی روایات بنا رہے ہیں تو اگر وہ کسی اور مخصوص شخص کے مہربان ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اچھا یہ ابھی آج ایک اور اشیو تھا کہ بڑی متزاد راہے پائے جا رہی ہے کہ سینڈ کے لیکشن اندر کے پی کے اندر مخصوص نشیستوں کو کیونکہ جو اوت نہیں ہوا تھا وہ نے دیا گیا جو نہیں اب دوسری پارٹیوں کو سیٹیں جا چکی ہیں تو اس ویسے رک گیا اب یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جو سینٹ کے آگے چیئرمن کے الیکشن ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا وہ ہاؤس کمپلیٹ ہے نہیں ہے تو آپ کا ایک طرف کا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا نقصان خود کیا ہے جو آپ کی سیٹیں یہاں رہی تھی کہ ہم اس کا موتو لے لیتے ہیں ہماری اسی سیٹے توریدر میں یہ چینٹ چکے ہیں تو لہٰذا جو جمہوریت کی شکل بگاڑ رہے ہیں وقت آئے گا ان ساری چیزوں کا لوگوں کو ادراک ہوگا کہ یہ حل میں مزید کی تمنہ میں انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا حولیہ بگاڑ دیا پارلیمانہ حولیہ بگاڑ دیا اپنے موں پہ بھی کالک مل دی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو ملتے ہیں ہم ہماری بہت ساری سیٹیں بجھتی آج ہم حکومت میں ہوتے ہم پنجاب میں بھی حکومت بنا چکے ہوتے اگر ہم ڈیل کرتے لیکن اب تو مسلحتوں سے ہم بالاتر ہیں مسلحتوں کے تیت کسی سیٹ کسی کرسی کی لالش پہ ہم کوئی کمرومائز نہیں کر سکتے ہیں اور باقی اگر کے پی کے سینٹرز کے بغیر جو وفاق کا ایک یونٹ ہے یہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن کراتے ہیں تو ایک تو یہ بھوری کے پی کے ساتھ جاتی ہوگی وفاق کی وحدانیت کے سپیرٹ کیا گیاست ہوگا سینٹ کا جو کنسپٹ ہے ہمارے آئین میں بلکل اس کے فلسفی کے منافی ہوگا اور سب سے اہم یہ ہیں کہ اس کے پیچے موارک کیے ہیں کیونکہ ہم سینٹ کے آفیسز کو فائٹ کرتے ہیں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین میں اپنے مہدوار اتارتے اور کیونکہ جو نیمریکل پوزیشن بن رہی تھی اس میں ہمارے چانسز تھے کہ ہم چیئرمین یا ڈیپٹی چیئرمین کی کوئی ایک سٹیٹ نکال لیتے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کی سہولتکاری سے یہ کام کیا ہے تو اب یہ ایک عدالت سے جب فیصلہ آ گیا ہے کہ مقصود سشستیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی تو سونر اور لیٹر ان کو عوض تو آپ دینا پڑے گا کتنی دیر تک لٹکائیں گے آپ نہیں عدالت نے تو یہ فیصلہ ہی غلط کیا ہے غلط صحیح غلط صحیح وہ ایک علاقہ بحث ہے بارہ عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب آپ کو نہیں مل سکتی تو آپ کو جب بھی سونر لیٹر ہاؤس تو کال کرنا پڑے گا ہاؤس کال کریں گے تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا دیکھیں ایک چیز آمیر مطین صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو مقصود سشستیں تھی یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے نیومیریکل سٹرنگ کی بنیاد پہ دی جاتی ہے صوبائی اسمبلی میں جتنے آپ کے ممبران اسمبلی ہوں گے اس کی بنیاد پہ آپ کی منارٹیز خواتین اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کا تعیون ہوتا ہے یہ گھوٹ لوگ دیتے ہیں اس پارٹی کے نیومیریکل سٹرنگ کے بنیاد پہ اسی پارٹی کے ریزرف سٹرنگ پہ لوگ منتخاب ہوتے ہیں یہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو گھوٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے جس کے نتیجے میں اس نے ریزرف سٹرنگ بنانی ہے یا لینی ہے وہ ریزرف سٹرنگ کو دیں اب اس منطق کی اس دلیل کی اس فلسفک کی سمجھ کسی کانوندان کو نہیں آ رہی ہے اور پشاورائی کوٹ نے جب ہماری ریٹ خارج کی تو شاید اس انتہائی اہم نکتے کو اٹریس کرنا بھول گئے تو لہٰذا اگر یہ سیٹی بلفرد اگر ہماری نہیں بن سکتی تھی تو یہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جا سکتی تھی یہ خالی رہنی تھی